یہ جو انٹر پارٹی الیکشن نے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بریسٹر گوھر کو قائم مقام چیئرمین بنایا گیا گو کہ وہ چیئرمین نہیں ہوں گے کہ کانسٹیوشن میں کوئی قائم مقام چیئرمین کا عدد تو ہے نہیں تو کیا صرف عمران خان دلوں کے ہی چیئرمین رہیں گے کیا کہتے ہیں دیکھیں خائصوں کل ہی کے پروگرام میں میرے یہ آپ کے یہ عرض کیا تھا کہ قانون کے طالب علم کے طور پر مجھے اس بات کا بتا ہے کہ بھی اگر کوئی کنویکٹڈ شخص ہے گا تو پھر وہ پارٹی کی چیئرمنشپ نہیں رکھ سکتا اگر چیئرمنشپ اگر ان کی جبعات کی ڈسپلن کے اندر آتی ہے تو پھر وہ نہیں رہ سکے گے اور اگر ان کا عزازی ہوتا ہے چیئرمن کا تو پھر وہ رہ سکتے ہیں تو جب یہ پارٹی کا پورٹفولیوز چیک کیے تو اس میں یہ بات آگی کہ چیئرمن جو ہے وہ پارٹی کے الیکٹڈ میمبر کے طور پر ہوگا تو اس کے بعد سے پھر یہ بات کلیر ہوگی تھی اور کل ہی میں نے یہ آپ کے پروگرم میں عرض کیا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ اب پارٹی کا چیئرمن نہیں رہ سکتے وہ ان کو کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ نومینٹ کرنا پڑے گا تو ایس پر لا انہوں نے یہ ایکٹ کر دیا اور اس کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نواز شریف صاحب کو بھی صدارت چھوڑا پڑی تھی اور وہ رہبر کے طور پر آگے تھے اس کے بعد مریم نواز صاحب ان کو بھی conviction ہوئی تھی تو پھر ان کو اسلامباد ہائی کورٹ سے ہی ریلیف مل سکا تھا تو یہ اب نہیں لیکن بڑھ صاحب بڑھ صاحب اب بہرشت علی زفر کی بات حتمی ہے یا لطیف خوصہ صاحب کی یا شیر افضل مروت صاحب کی ہم تو اس بات پر کنفیوز ہیں کہ بات سننی کس کی ہے اور سمجھنی کس کی ہے جس کو چیئرمن ایتھارٹی دی تھی اس نے پریس کونفس کر کے یہ بات کر بھی کہ چیئرمن صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ ابھی فی الحال الیکشن نہیں لڑ رہے جماعت کا وہ اپنے مقدمات پر فوکس کریں گے اور جیسے ہی مقدمات سے کلیر ہوں گے تو پھر پارٹی کے چیئرمن کا الیکشن دوبارہ جب بھی ٹائم آئے گا تو وہ لڑ لیں گے تو اس میں کوئی confusion نہیں ہے جو ان کی جماعت کے لوگ ہیں ان سب کو پتا ہے کہ چیئرمن کے پاس کوئی عوضہ ہو یا نہ ہو پارٹی انہی کے نام پہ چلنی ہے اس سے پہلے بھی یہ ہوا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا بے نظیر بھٹو صاحب